اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور اس زمن میں بہت سارے لوگ بھی اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ اب میں چونکہ امیر ہوں تو اب میں ولی نہیں ہوں سکتا کیونکہ ولی ہونے کے لیے تو فقیری ضروری ہے اب دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ حل کر دیا اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ باتیں زیر بحث رہا کرتی تھی اور اللہ کے رسول نے اس مسئلے کو حل کر دیا اب دیکھیں آپ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ عنا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ایک صحابی اس کو روایت کو بیان کرتے ہیں کہ کنہ فی مجلس ہم بیٹھے تھے ایک مجلس میں فطلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے وعلا رأسہ اثر مائن آپ کے سر مبارک پر اس وقت پانی کے آثار تھے گویا آپ غسل فرما کے آ رہے ہیں فقلع تو ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول نراک طیبا نفس آج حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش معلوم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اجل آپ نے فرمایا ہاں قال پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اب ہم کیونکہ مجلس میں بیٹھے تھے ثم قاد القوم فی ذکر الغنہ تو صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو لوگ مجلس میں بیٹھے تھے وہ آپس میں اس تذکرے میں چھڑ گیا یہ تذکرہ چھڑ گیا کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ اچھی چیز ہوتی ہے یا بری چیز ہوتی ہے اور دین اور آخرت میں اس کے اثرات کیا مذر ہوتے ہیں اور کیا مفید ہوتے ہیں تو اب ہماری بحث چڑ گئی اور ہم دلائل میں پڑ گئے کوئی ایک طرف سے ایک بات کہے دوسرا اس کی دلیل کرے اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا تو اس زمن میں آقا نے ہمارے ان ساری بحثوں کو سنا اور پھر ایک جواب ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لَا بَأْسَ بِالْغِنَاءَ کہ دولت مندی مالداری میں کوئی مزایقہ نہیں لِمَنِ اتَّقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھے اور اس کے احکام کی پابندی کرے تو جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اللہ سے ڈڑتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے متقی ہے پریزگار ہے وہ امیر ہو سکتا ہے اس کی مالداری میں کوئی مزایقہ نہیں تو ماز اللہ امیر ہونے سے کی ممانعت نہیں ہے دین میں دین میں اس چیز کی ممانعت ہے کہ تمہاری مالداری تمہیں دین سے روکے رکھے اور تمہیں تمہارے خدا سے دور کر دے تمہیں تمہارے فرائض سے دور کر دے ہاں یہ مالداری پوری ہے تو حضور نے فرمایا کہ مالداری میں کوئی مزایقہ کوئی حرج نہیں اللہ یہ کہ بندہ متقی ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہو پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جو متقی ہے اور پریزگار ہے اس کے لیے صحت مندی دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کمانے کے چکر میں تم اپنی صحت کا کبارہ نکال لو متقی تو ہو لیکن اپنے حال پہ رحم نہیں کرتے تو دولت میں ایسے اندھی نہ ہو کہ صحت خراب کر بیٹھو کہ اچھی صحت زیادہ دولت سے بہتر ہے اور پھر آپ نے کہا وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ اور خوش دلی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا شکر تم پر واجب ہے یعنی جو شخص دل سے مطمئین ہو جس کے دل میں اتمنان ہو وہ ایک ایسی خوبصورت نعمت کو ایکسپیرینس کر رہا ہے جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں آپ آج کے لکے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے لیکن سکون نہیں دیا وہ سکون سے دور ہے تو سکون قلبی جس کو میسر ہو جس کو سٹریس نہ ہو جو رات میں چین کی نین سوتا ہو اور صبح چین سے اٹھتا ہو جس کی حالت قلب جو ہے اس میں ایک چین ہو آرام ہو چھہراؤ ہو تو وہ ایک اللہ کی نعمت ہے اور آج ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ذہن کی سکون کے لیے اور ڈپریشن کو اورکم کرنے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں حالانکہ کائنات کی نعمتیں موجود ہیں ان کے گھر میں لیکن کھا نہیں سکتے ایسے بھی لوگ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کئی سو سال پہلے اتنے زبردست باتیں اپنی امت کو سکھائیں جس سے ذہن کی گتھیاں سلج جاتی ہیں اب حضرت عثمان ابن عفان ہی کو دیکھ رہے کہ اللہ نے ان کو مال سے نوازہ تھا اور وہ مال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بے حساب خرچ کیا اور اللہ کے رسول نے ایسے ہی موقعوں پر ان کو بڑی بڑی بشارتیں بھی دی تو اگر وہ دولت مند نہ ہوتے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے تو دولت مندی کے ساتھ تقوی خدا ترسی فکر آقرت شریعت کی اتباع یہ ساری چیزیں اگر ساتھ لگی ہوں تو کیا بات ہے بے شک یہ چیز کم لوگوں کو ملتی ہے کیونکہ اکثر لوگ دولت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مل نہیں سکتی تو ایک طرف تو میں اس بات کی طرف بھی آپ کی نشان دہی کرانا چاہتا ہوں کہ کسی کو امیر دیکھو تو یہ خیال نہ کرو کہ وہ متقی نہیں ہوگا اور اسی طرح جو لوگ امیر ہیں اور متقی ہیں وہ یہ خیال نہ کر بیچیں کہ یار امارت اور فقارت اور تقوی اور ان میں علچ کے نہ بیٹھ جائیں اقول قولی هذا فاستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم